جی اسلام علیکم موشفیق الرحیم نے ایرلانڈ کے خلاف 20 مارچ 2023 کو دو چھکوں اور چودہ چوکوں کی مدد سے 60 گندو پار سنچری اسکور کی اگرچہ بارش کی باعث یہ محس بے نتیجہ رہا مگر موشفیق الرحیم نے افغانستان کے حضرت علیہ زہزائی اور کاریم صدیق سے دسویں 33 سنچری کا ریکارڈ شین لیا ویرات کولی نے 16 اکتوبر 2013 میں آسٹریلیا کا خلاف 52 گندو پر 8 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے سنچری اسکور کی یوں اوڈیا ہسٹری میں 33 سنچریہ بنانے والے بلے بازوں میں ویرات کولی کا شمار بھی ہوتا ہے گلین میکسیول نے 8 مارچ 2015 میں سری لنکا کے خلاف 51 گندو پر 4 چھکوں اور 10 چھکوں کی مدد سے سنچری اسکور کی تھی اس طرح اوڈیا ہسٹری میں آٹھویں 33 سنچریہ کا ریکارڈ میکسیول کا نام ہے کیون اوبرائن نے 2 مارچ 2011 میں انگلینڈ کے خلاف اوڈیا ہسٹری کی ساتویں 33 سنچریہ 50 گندوں پر سکور کی تھی جس میں 6 چکے اور 13 چوکے شامل تھے چین اتھ جسوریا نے اوڈیا ہسٹری کی چھٹی 33 سنچریہ اپریل 1996 میں پاکستان کا خلاف 48 گندوں پر سکور کی تھی انہوں نے مجموعی طور پر 1 سے 24 سنچریہ سکور کیے تھے جس میں 11 چکے اور 14 چوکے شامل تھے جوس بٹلر نے 20 نومبر 2015 کو پاکستان کے خلاف 46 گندوں پر سنچریہ سکور کی تھی انہوں نے مجموعی طور پر 11 چکے اور 14 چوکے شامل تھے یوں جوس بٹلر کے نام 53 سنچریہ سکور کی تھی برائن لارا نے 9 اکتوبر 1999 میں بنگلہ دیش کے خلاف 45 گندوں پر سنچریہ سکور کی تھی جس میں 4 چکے اور 18 چوکے شامل تھے یوں اوڈیا ہسٹری میں چوتھی 33 سنچریہ کا عزاز برائن لارا کے نام ہوا شاہد افریدی نے 4 اکتوبر 1996 میں سری لنکا کے خلاف 37 گندوں پر سنچریہ سکور کی تھی جس میں 11 چکے اور 64 شامل تھے اس طرح اوڈیا ہسٹری میں 3 تیسری 33 سنچریہ کا ریکارڈ شاہد افریدی کے نام ہے کوریا انڈرسن نے 1 جنوری 2014 میں ویسٹنڈیز کے خلاف 36 گندوں پر سنچریہ سکور کی تھی انہوں نے مجموعی طور پر 47 گندوں پر 133 سکور کیے تھے جس میں 14 چکے اور 64 شامل تھے یوں اوڈیا ہسٹری میں 2 تیسری سنچریہ کا ریکارڈ کوریا انڈرسن کے نام ہے ای بی ڈیویلیرز نے 18 جنوری 2015 میں ویسٹنڈیز کے خلاف 31 گندوں پر سنچریہ سکور کی تھی انہوں نے مجموعی طور پر 44 گندوں پر 144 سنچریہ سکور کیے تھے جس میں 16 چکے اور 64 شامل تھے اس طرح اوڈیا ہسٹری میں سب سے 33 سنچریہ کا عزاز ای بی ڈیویلیر کے نام ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کریں